اسلام علیکم فیٹس این فیبولس کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید آج کا ہمارا پروجیکٹ ہے ڈبل اوون میٹ یہ اوون میٹ ہے اس کے دونوں سائیڈز پر پاکٹ ہیں ان پاکٹ سے ہم پکڑ کے کسی بھی پاٹ کو اچھے طریقے سے پکڑ سکتے ہیں اب آئیے اس کی کچھ ڈیٹیلز جانتے ہیں یہ دیکھئے یہ ڈبل اوون میٹ یہ اس کے سائیڈز کے پاکٹس ہیں ان پاکٹس کے بدل سے ہم اس سے کوئی بھی چیز اٹھا سکتے ہیں اور اس کی یہ بیک سائیڈ ہمیں بچاتی ہے کہ ہمارے باڈی کے ساتھ کوئی بھی گرم چیز ٹچ نہ ہو یہ دیکھئے یہ اس پر چاروں طرف ہیمنگ کی گئی ہے ہاتھ سے اب دیکھتے ہیں ہمیں کیا کچھ ریکوائر ہے یہ دیکھئے یہ فلان ہے جو ایزیلی اویلیبل ہے اس کی لئے آپ اس کے ڈبل لیئر لگائیں گے اگر آپ اس کی لائننگ لگائیں گے یہ انسل برائٹ ہے جس کی ایک سائیڈ متیلک اور ایک سائیڈ سموتھ ہوتی ہے اور یہ ہے وہ فیبرک جو ہم اس کے استعمال کریں گے اس کو بنانے کے لیے یہ دیکھئے ان چاروں پیسیس کا سائز ناؤ انچ ملٹیپلائے بائے تھرٹی سیکس انچ ہوگا یہ فرنٹ یہ کارٹن بیٹنگ یہ انسل برائٹ اور یہ بیک فیبرک انسل برائٹ کی متیلک سائیڈ کو آپ فرنٹ پہ کریں گے یہ اس کی پاکٹس ہیں دونوں یہ پاکٹس کے فرنٹ اور بیک سائیڈ ہیں سائیڈ اس کا ناؤ زرب دیس اشاریہ پانچ انچ ہوگا اب یہ کلپس آپ استعمال کریں گے یہ رولر آپ یوز کریں گے اس کے لیے اس کے اندر فورٹی فائیو انچ کا اینگل بنا ہوا ہے یہ دیکھئے یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور یہ آپ کو ٹیمپلیٹ ہے جس سے ہم پاکٹ کو کٹ کریں گے اب میں آپ کو دونوں آپشنز بتا دوں گے کہ آپ اسے کیسے بنا سکتے ہیں اس اوون میٹ کے اندر فالا لین استعمال ہوئی ہے اور اس کی ہم نے ڈبل یا ٹرپل لیئر استعمال کی ہے اب اس کے اندر ہم نے کورٹن بیٹنگ اور انسل برائٹ کو استعمال کیا ہے ان دونوں طریقوں سے ہم اسے بنا سکتے ہیں اور یہ دونوں طریقوں سے بلکل صحیح اور آرامدے بنتا ہیں فالا لین ہمارے پاس زیادہ ایزی لی اویلیبل ہے تو ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں اب یہ دیکھئے اب ہم اس کی لیئرنگ کریں گے یہ اس کا مین فیبریک ہے اسے آپ فرنٹ بھی بنا سکتے ہیں اور بیک بھی بنا سکتے ہیں اس کے اوپر ہم انسل برائٹ کو سیٹ کریں گے انسل برائٹ کی ایک مٹیلک سائیڈ ہے اور ایک سوفٹ سائیڈ ہے مٹیلک سائیڈ کو آپ باہر کی طرف رکھیں گے اب اس کو پلٹ لیں اس کے اوپر انسل برائٹ لکھیں اور پھر اس کے اوپر اسی سائیز کی کارٹن بیٹنگ کو سیٹ کریں گے اس کے بعد باری آئے گی بیک فیبریک کی اسے بیک اور فیبریک بیک اور فرنٹ آپ دونوں بنا سکتے ہیں اب آپ فیبریک کو بہت احتیاط سے سیٹ کر لیں گے اسے ہینڈ پریس کر دیں گے یہ لیئر تھوڑی سی ٹھک ہے اس لئے آپ کو تھوڑا سا اسے سیٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد ہم اس پر مارکنگ کریں گے یہ دیکھئے ہمارے رولر پہ 45 انچ کا انگل بنا ہوا ہے اس انگل کو ہم اس طریقے سے سیٹ کریں گے اور لائنز کو مارک کریں گے یہ دیکھئے ہم نے لائن لگا دی یہ ہم کوئلٹنگ کرنے کے لئے لائنز مارک کر رہے ہیں اس پر ہم کوئی بھی ڈیزائن مارک کر سکتے ہیں یہ دیکھئے آپ دھائی انچ کے فاصلے پر ہم نے لائنیں لگا دینی ہے یہ دیکھئے یہ دھائی انچ کے فاصلے پر لائن لگی ہے اگر آپ کا رولر تھوڑا سا چھوٹا ہے تو اسے ڈریک کر کے آپ آگے کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ساری لائنز مارک کر دیں گے اور اسی طرح دوسرے رخ پہ لائنز بنا دیں گے تو یہ ایک چیک بن جائے گا یہ دیکھئے اس کے پر سارے مارکنگز لگا دی گئی ہیں اب یہ رولر ہم 45 انچ کے انگل پہ رکھیں گے اور اس سے ہم نے ڈائی انچ یہاں پر لائن مارک کرنے ہیں یہ دیکھئے ڈائی انچ یہاں پہ لائن مارک کی ہے اس کے بعد ہم نے اس رولر کو اس طرح رکھا اور اس طرح ہم نے اس کی یہ والی لائن مارک کی اس کے بعد دیکھئے یہ بلوکس بن گئے اور اس کے اوپر ہم یہاں یہاں پر آپ سلائیاں لگا لیں گے اب یہ دیکھئے یہ پاکٹس ہیں یہ اس کی اندر والی لیئر ہیں اور یہ اس کا باہر کا فیبرک ہے اب چاہے آپ اس سائٹ کو باہر کر سکتے ہیں یا اس سائٹ کو باہر کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہم نے اس کو کلٹ نہیں کرنا نہ ہی ہم نے اس کے پر مارکنگ ڈروک کی اس کو ہم اسی طرح پاکٹ کو بنائیں گے اور اس کو ہم اسی کے سائز کے مطابق کٹ کر لیں گے یہ ہمارے پاس دیکھیں موجود ہیں سائز اس کے مطابق ہم اس کو بعد میں کٹ کر لیں گے یہ ہے بائیس بائنڈنگ یہ ہم نے 45 انچ کے اینگل پر رکھ کے کپڑے کو آڑا رکھ کے تو کٹ کی ہے یہ یہاں سے ڈائی انچ ہیں پھر ہم نے اس کی ان دونوں سائٹ کو جور دیا یہ دیکھئے آڑی سائٹ کو آڑی سے جوڑا اس کے بعد ہم نے اوپن سیم کر دی اور اسے پریس کر دیا پریس کرنے کے بعد اس کو ڈبل کیا ڈبل کر کے اس کو پریس کیا اب ہم اس سائی یہ ہماری بائنڈنگ تیار ہو گئی ہے یہ دیکھئے اس کو ڈاگز یہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو یہاں سے کٹ کر دیں گے اب یہ ساری بائیس بائنڈنگ تیار ہے جب ہم نے اس کو لگانا ہوگا ہم اسے بڑے رام سے لگا سکتے ہیں اب ہم اس ٹیمپلیٹ کے مطابق مارکنگ کریں گے نیچے والے فیبرک کا دھیان رکھیں گے کہ اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے پھر ہم اس کو کٹ کر لیں گے اب یہ دیکھئے یہ دونوں پاکٹس کٹ ہو گئی ہیں اب اس دونوں پرینٹ کا دیکھیں سائیڈ اسی طرح سے سٹریٹ ہے کیونکہ ہم نے اس پاکٹ کو اس طرح سے اور اس طرح سے سیٹ کرنا ہے یہ سائیڈ نیچے جائے گی اس لیے اس کو ہم نے ہماری کٹنگ ہماری دھیان سے کرنی تھی کہ اوپر سے یہ سائیڈ سیدھی ہو اور راؤنڈ کارنر یہاں پر ہو گلائی یہاں پر آئے اب ہم نے جو مارکنگ کی تھی ہم اس پر سلائیاں لگا لیں گے دونوں سائیڈ پر سلائی لگائیں گے تو ایک چیک بن جائے گا اور یہ آپ کا کوئلٹ ہو کہ یہ فیبرک تیار ہو جائے گا اب یہ دیکھئے یہ ہمارا فرینٹ بیکس فیبرک تیار ہے اس پر خوبصورتی سے ہم نے چیک بنا دیا ہے اب ہم اس فیبرک کے ساتھ پاکٹ سیٹ کریں گے یہ ہم نے سیٹ کر دی سیٹ کرنے کے بعد ٹیمپلیٹ کے مطابق ہم نے ان کو کٹ کر دیا ہے اب اس کی سیڈنگ میں چونکہ دونوں سائیڈز بلکل ٹھیک ہیں اب آپ ان دونوں سائیڈز سے کسی بھی طرح سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں کسی کو بھی فرنٹ اور کسی کو بھی بیک بنا سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے آپ کیسے کرتے ہیں اب یہ بائس پینڈنگ ہے اب یہ بائس پینڈنگ ہم نے اس کے چاروں طرف لگانی ہے اس کے درمیان کے حصے سے ہم اسے شروع کریں گے اس کو کلپ کر دیں گے کلپ کرنے کے بعد چاروں طرف اس کے سلائی لگائیں گے بائس پینڈنگ کو لگاتے ہوئے دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ اس میں کھچاؤ نہ آئے کیونکہ یہ بائس کپڑا ہوتا ہے 45 انچ کے انگل پر کٹا ہوتا ہے تو اس کے گرینز خراب ہو جاتی ہیں اگر ہم اسے کھینچیں گے یہ دیکھیں بائس پینڈنگ کے چاروں طرف ہم نے سلائی لگا لی لیکن ایک دس انچ کا پورشن ہم نے خالی چھوڑ دیا اب اس پینڈنگ کا سائز ڈھائی انچ ہے یہ دیکھئے یہ ڈھائی انچ کی پینڈنگ ہم نے کٹی ہے ہم اس سے کم کی پینڈنگ نہیں کٹیں گے کیونکہ یہ ایک تھک فیبرک ہے اور تھک فیبرک کے لیے ڈھائی انچ کی پینڈنگ آئیڈیل ہوتی ہے اور اس کپڑے کو بہت اچھے طریقے سے گریپ کر لے گی اب آپ نے اس پروسس کو بہت دھیان سے دیکھنا ہے یہ دیکھئے یہ ہم اس پینڈنگ کو درمیان تک لے آئیں یہ اس کا درمیان ہے یہاں تک لہا کر اب ہم اسے آگے سے اتنا ہی میر کریں گے جتنا اس کا سائز ہے اس کا سائز ڈھائی انچ کا ہے ہم اس سے آگے ڈھائی انچ پر نشان لگا لیں گے جہاں ہم نے ڈھائی انچ پر نشان لگایا اس مارک سے درمیان میں جو ہم نے مارک کیا تھا اس سے آگے ڈھائی انچ پر ہم نے نشان لگا دیا اب ہم یہاں سے اس کو کٹ کر لیں گے اب اس کے بعد اب دوسری سائٹ کو بھی اسی طرح سے جہاں درمیان میں ہم نے مارک کر کے پین لگائی تھی وہاں سے آگے ڈھائی انچ میر کریں گے یہ دیکھے کہ درمیانی مارک سے آگے ڈھائی انچ میر کرنا ہے درمیانی مارک لگا کے ہم نے وہاں پر ایک پین لگا دی ہے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ درمیان یہاں پر ہے اب دیکھیں یہاں پر ہم نے ڈھائی انچ مارک کر دیا اب یہ ڈھائی انچ مارک کرنے کے بعد ہم نے یہاں سے بھی اس کو کٹ کر دینا ہے یہ بہت دھیان سے مارک کیجئے گا چونکہ یہ مارکنگ ہمیں آگے بہت ہیلپ کرے گی یہ دیکھیں اب ہم یہاں سے سو کٹ کر دیں گے اب دیکھئے آگے ہم اسے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے اٹیچ کرتے ہیں کہ اس کا سائز سیم رہتا ہے اب دیان سے دیکھئے گا یہ دیکھیں اس سائیڈز کو اٹھائیں کھولیں اور اس کے بعد دوبارہ اسے ٹویسٹ کریں اس کے بعد دوسری سائیڈ کو پکڑیں پکڑنے کے بعد نائنٹی ڈگری کے انگل پہ یہاں پہ رکھیں اسے اب یہ آپ نے نائنٹی ڈگری کے انگل پہ اس کو رکھ دیا اب اس پر آپ نے ایک لائن مارک کرنی ہے فورٹی فائیڈ ڈگری کارنر ٹو کارنر یہ دیکھیں اب آپ یہاں پر اس روح کے کارنر پہ آپ نے لائن مارک کرنی ہے یہاں آپ کارنر ٹو کارنر لائن مارک کر لیں گے دھیان سے کرنی ہے کہ لائن کارنر ٹو کارنر ایک دوسرے سے میچ ہو جائے یہ تھوڑا سا ٹرکی ہوگا آپ کے لئے لیکن اس سے آپ کا سائز اس کا ایکزیکٹ بن جائے گا یہ دیکھئے اب ہم نے اس کو کارنر ٹو کارنر مارک کر لیا دیکھئے اب ہم اس کو کارنر ٹو کارنر مارک کرنے کے بعد وہاں ہم نے لائن ڈراؤ کر دیا اب اس کے اوپر پن اپ کر دیں گے اسے تاکہ وہ وہاں سے موو نہ کرے تاکہ کپڑا موو نہ کرے اور ہمیں سلائی لگانے میں آسانی ہوگی اب جہاں ہم نے مارک کیا ہے وہاں پر ہم 45 دگری کے اینگل پر ایک سلائی لگا دیں گے اب یہ دیکھیں یہاں ہم سلائی لگا چکے ہیں اب ایکسٹرا فیبرک کو ہم کٹ کر دیں گے یہ ایکسٹرا فیبرک ہم نے کٹ کر دیا کٹ کرنے کے بعد اس سیم کو ہم فنگر پریس کریں گے آپ فنگر پریس بھی کر سکتے ہیں اور آئرن بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے اس کو فنگر پریس کیا فنگر پریس کرنے کے بعد اب اس کو اسی طرح ڈبل کر دیا جس طرح پہلے یہ پریس ہو چکی تھی یہ دیکھیں اب جب اس اوون میٹ کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو اس کی لینس سیم ہوگی جتنی اوون میٹ کی ہے یہ دیکھئے اب ہم بائس بانڈنگ کو نیچے کی طرف موڑیں گے موڑ کے چاروں طرف اس کے کلپ لگا دیں گے یہ کلپ اب یہ دیکھئے ہم نے چاروں طرف کلپ لگا دیا ہیں اب اس بائنڈنگ کو اٹیچ کرنے کے دو طریقے ہیں یا ہم اس پر سلائی لگائیں یا ہم اس کو ہاتھ سے ہیم کریں کیونکہ اس سے زیادہ نیٹنس آتی ہے اور دوسری سائٹ پہ سلائی نظر نہیں آتی اور بلکل اس کے سٹیچز اندر ہی رہتے ہیں یہ دیکھئے ہیم کر دی اب یہ ہمارا ڈبل اوون میٹ تیار ہیں یہ دیکھیں کتنی نیٹنس اس کے اندر کوئی سلائی کہیں سے نظر نہیں آرہی اب یہ دیکھیں اس اوون میٹ سے آپ ایک بڑا پاٹ پہ اٹھا سکتے ہیں اس کی بیک سائٹ آپ کو ہیٹ اپ یار ہیں یہ دیکھئے یہ تھک ہے اور یہ تھن ہے لیکن ان دونوں میں کوئی خاص ڈیفرنس نہیں آپ کے پاس جو بھی میٹیریل اویلیبل ہے یہ اس کی ہیمنگ ہے اپنے اویلیبل میٹیریل سے آپ دونوں طریقوں سے اسے بنا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ موسیقی